اور سلمان فارسلانو وہ صحابی ہیں جو ایرانیوں نسل تھے ان کے والد مجوسی تھے ان کی کہانے بھی سن لیجئے سلمان فارسلانو کی کہانی ان کی اپنے زبانی وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوڑی عمر میں بڑا ہوا نا میرا والد امیر آدمی تھا اور آتش پرست تھا اس نے گھر کے اندر آگ جلائی ہوئی تھی اور اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ تم نے آگ میں لکڑیاں ڈالتے رکھنا ہے اس کو بجنے نہیں دینا ایک ایک ہزار تک آگ جلتی رہتی تھی ایک ایک ہزار سال تک آگ نہیں بجھتی تھی جلاتے رہتے تھے جلاتے رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لڑکیوں کتنا گھر میں بند رکھا ہوا تھا باہر نکلنے نہیں دیتا تھا کہ کوئی اس کو گبراہ نہ کر دے اور گھر میں رہتے ہوئے بس ایک ہی کام تھا لکڑیاں ڈالتے رہو اور آگ جلاتے رہو میرا بڑا دل چاہتا تھا میں بھی باہر نکلوں اور باہر کے دنیا دیکھوں اب ہوا کیا کہ میرا والد کچھ بیمار ہو گیا والد کی زمینیں تھیں تو ان زمینوں سے اس نے پیسے لینے ہوتے تھے جب وہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو مجبوراں والد نے مجھے بھیجا بھئی میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تم جاؤ اور جا کے وہاں سے پیسے لے کے آؤ اور مجھے نصیرت بھی کی کہ بالکل ناک کی سیدھ جانا اور جا کے پیسے لے کے آنا ادھر در کسی سے بات نہ کرنا بکر لگے میں نکلا اور میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا راستے میں مجھے ایک عیسائی پادری مل گیا راہب مل گیا اس نے مجھے سلام کیا اس کے سلام کا انداز مجھے اچھا لگا میں نے اس سے بات کرنے شروع کر دی اس نے مجھے عیسائیت کے بارے میں بتایا اب عیسائیت اس وقت جو کہ ایک صحیح دین تھا تو کہنے لگے مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں کہ یہ دین زیادہ بہتر ہے بنسبت آپ کو خدا ماننے کے تو اب میں بھی مہانے مہانے سے گھر سے نکلتا اور اس راہب سے ملتا اور اس کی باتیں سنتا راہب نے میری اچھے خاصی ذہن سازی کر دی تھی اور میں آتش پرستی کو چھوڑ کے ذہنی طور پر عیسائیت کو تسلیم کر چکا تھا اب ایک دن مجھے ابو نے کہا بیٹا تم جاتے ہو تو بڑی دیر لگا کے آتے ہو مجھے تم پر شک پڑنے لگ گیا ہے اب میں تم باید نہیں بھیجوں گا تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ چانس بھی ختم ہونے لگا میں نے راہب کو بتایا اس نے کہا آباز سنو میں بتاتا ہوں کہ شام میں بڑے بڑے راہب ہیں میں تمہیں کسی کافلے کے ساتھ ادھر بھیجتا ہوں تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ اگر اپنا دین بچانا ہے ورنہ باپ تمہیں آتش پرستی سے ہٹنے نہیں دے گا وہ کہتے ہیں کہ میں فیصلہ کر لیا مجھے جو مللی چھوڑنا پڑے گھر بار چھوڑنا پڑے ماباب چھوڑنا پڑے میں دین کی خاطر سب کو چھوڑ دوں گا اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دوں گا ایک کافلہ جا رہا تھا مجھے راہب نے ان کے ساتھ تعارف کروا دیا اور اس کافلے نے مجھے شام پہنچا دیا سیریہ پہنچا دیا وہاں ایک راہب کے پاس میں گیا جب میرا استاد بنا مگر وہ بڑا تھا چند وعینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد وہ فوت ہونے لگا جب فوت ہونے لگا تو میں نے رونا شروع کر دیا میں گھر بر چھوڑ کے اتنا دور آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اور استاد جی آپ کی وفات کا وقت قریب ہے میرا کیا بنے گا اس نے کہا تم فکر نہ کرو میں تمہیں ایک اور راہب کا نام بتاتا ہوں میرے بعد اس سے علم حاصل کر لینا تو میں اس کے فاس چلا گیا وہ بھی بڑا تھا چند وعینے کے بعد اس کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا میں پھر رونے لگا کہ میرا کیا بنے گا یہ تو علم نہ ملا اس نے کہا میں ایک بڑے راہب کا نام بتاتا ہوں کہنے لگا اس نے بڑے راہب کا نام بتایا وہ بھی بڑا تھا میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے سونے چاندی کے زیورات اور اینٹوں کو چھپا چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ بھی دنیا دار بندہ تھا دین دار نہیں تھا راہب تھا مگر اس کے اندر دنیا کی محبت تھی اس کی اس نے مال دولت کو سمیٹھ کے رکھا ہوا تھا تو میں سمجھ گیا کہ میرا مقصر یہاں بھی حال نہیں ہونا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ تیسرا بڑا تھا وہ بھی مرنے کے قریب ہو گیا کہنے لگے اب تو دل میرا بڑا دکھی میں بڑا رویا کہ میرا کیا بنے گا نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے نہ خدای ملا نہ ویسال سنم میں گھر بھی چھوڑ کے آ گیا اور مجھے خدا بھی نہ ملا تو میرا کیا بنے گا تو اس بڑے نے مجھے روتے ہوئے دیکھا بلا کے پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہو میں نے کہا میں تو علم حاصل کرنے آیا تھا اور آپ پھر مرنے کے قریب ہیں میرا کیا بنے گا اس نے کہا دیکھ میں تیرا مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل کر دیتا ہوں تو میں اب کسی رائب کے بعد جانے کے لئے لگ نہیں بلکہ ایک بستی ہے جس کا نام یسرب ہوگا اور جو آخری پیغمبر آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا وہ مکہ میں پیدا ہوں گے پھر ہجرت کر کے اس یسرب بستی میں آئیں گے اس کا نام مدینہ پڑ جائے گا وہ اس بستی میں کھجوریں ہیں اور اس کے چاروں طرف پہاڑیں ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے اگر تم اس بستی کی طرف چلے جاؤنا اور وہاں جا کے انتظار کرو اور تمہیں اس نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے تو تمہیں ایمان بھی مل جائے گا اللہ بھی مل جائے گا تمہیں ہر نمت مل جائے گی میں برا خوش ہو گیا کہ چلو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اس راہب نے مجھے ایک کافلے والوں کے ساتھ کر دیا اب میں لڑکا بچہ سا تھا اور اقیلہ تھا کافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے مجھے اپنا غلام کہنا شروع کر دیا حالانکہ میں غلام تو نہیں تھا مگر میں بچہ تھا مجبور تھا انہوں نے کہا جی یہ ہمارا غلام ہے اور انہوں نے جا کے ہمیں آگے بیچ دیا اب جس نے خریدا اس نے پیسے دے کے خریدا تھا اس نے مار فیٹ کی میرا یہ کام کرو میرا وہ کام کرو میں نے پیسے دے کے خرید دے تم میرے غلام ہو کہنے لگے میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میں اس کو غلام بن کے زندگی گزارنے لگیا اس سے مجھے ایک یہودی نے خرید لیا جس کا کہ خجوروں کا باغ تھا اب میں خجوروں کے باغ میں کام بھی کرتا تھا اور انتظار بھی کرتا تھا کب وقت آئے گا کہ وہ آخری پیغمبر اسلام آئیں گے کہنے لگا ایک دنے اس یہودی مالک کا دوست آیا اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس نے کہا جا الرسول کہتے ہیں یہ لذب میں نے سنا تو میں نے تو خجور کے اوپر سے وہیں سے چھلانگی لگا دی نیچے اور میں بھاگا ہوا آیا اور میں نے آ کے اپنے مالک سے پوچھا کہ رسول سے کیا امراد ہے کون آئے ہیں اس نے ایک تھپڑ لگایا اس نے کہا جا تو خجوریں جہنا ہو جا کے توڑ تیرا کیا کام اس بات سے کہنے لگا میں نے تھپڑ بھی کھایا اور آ کے پھر کام بھی کرنے لگیا محصوبہ سے لے کے شان تک کام کرتا تھا اس نے کہا جو کام کا وقت ہے اس میں تم کوئی بات اور نہیں کر سکتے کام کرو میرا تم میرے غلام ہو کہنا کہ جب چھٹی ہوئی اب میرے دل مچلنے لگا وہ کون رسول ہیں اور ان سے میری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے مجھے پتہ چلا کہ وہ کباہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں حجرت کر کے تو میں بھی کباہ پہنچ گیا کہتے ہیں جب میں نے چہرہ انور دیکھا میرے دل کو تسلی ہو گئی مگر مجھے راہب نے تین نشانیاں بتائی تھی پہلی نشانی کہ وہ صدقے کی خجوریں استعمال نہیں فرمائیں گے کہنے لگا کہ میرے پاس اچھی کوالٹی کی کچھ خجوریں تھی اپنے باغ کی میں نے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تو نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خجوریں کسی ہیں میں نے کہا جی صدقہ کی ہیں نبی علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ کی خجور استعمال نہیں کرتا میری پہلی نشانی پوری ہو گئی پھر دوسرے دن میں اور خجوریں لے کے چلا اور میں نے نبی علیہ وسلم کو آ کر پیش کی پوچھا کسی یہ لائے ہو میں نے کہا حضرت حدیعہ ہے تو نبی علیہ وسلم نے وہ خجوریں خود بھی کھائیں اور دوسرے صحابہ کو بھی کھلائیں میں نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی اب تیسری نشانی جو تھی وہ نبی علیہ وسلم کی مہر نبوت کی تھی کہ آپ کی پشت مبارک پہ بائیں طرف جو ہے وہ مہر نبوت ہو گی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ وسلم کو ملنے کے لئے آیا تو نبی علیہ وسلم بقی والغرکت قبلستان کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک چادر اڑی ہوئی تھی اب میں آیا آیا جب نبی علیہ وسلم کی گئی پہنچا تو نبی علیہ وسلم نے میری نیت کو پہچان لیا فرمایا آؤ جس مہر نبوت کو دیکھنے کے لئے آئے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں نبی علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور میں نے مہر نبوت کو آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ وسلم میں نے تین نشانیاں دیکھ لی ہیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں مسلمان بن گیا اب مجھے یہودی کی نوکری کرنی پڑتی تھی اور نبی علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آنا پڑتا تھا تو میں بڑا تنگ ہوتا تھا میں نے کہا اے اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں میں تو برا فسا ہوا ہوں نبی علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور اپنے مالک کے ساتھ مقاتبت کر لو لکھ پڑھ کر لو ڈیل کر لو کہ کتنے پیسے لے گا اور تمہیں آزاد کر دے گا اور فرمایا کہ جو شرط بھی وہ لگاتا ہے اس کی شرط مان لینا اور معاملے کو تیہ کر لینا میں گیا اور میں نے جا کے یہودی مالک کو کہا کہ بھئی آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں وہ بھی خرانٹ آدمی کہا کہنے لگا میں تمہاری جلدی جا نہیں چھوڑوں گا میں نے کہا کتنے پیسے لوں گے کہنے لگے اتنے آکیا سونا لوں گا اب وہ پتہ نہیں کوئی بہت زیادہ سونا تھا اور ایک غلام کے لیے اتنا سونا دینا وہ تو مشکل کام تھا کہنے لگا اور اس کے علاوے ایک اور شرط بھی ہے اور وہ یہ کہ تم خجوروں کا ایک باغ لگاؤ اور اس میں تین سو درختوں جب وہ درخت پھل لینے لگ جائیں گے تن میں تمہیں آزاد کروں گا یہودی کا خیال تھا کہ خجور لگائی جاتی ہے تو وہ تین چار سال کے بعد جا کے پھل دیتی ہے تو تین چار سال تو یہ ویسے ہی بندہ رہے گا سونا بھی دے گا درخت بھی لگائے گا اور تین چار سال اس کی خدمت بھی کرے گا جب باغ پھل دینے والا ہوگا پھر میں اس کو آزاد کر دوں گا مجھے اتنا پھل ملے گا پھر مجھے غلام کی کیا حضر ہوتا ہے کوئی اور خرید لوں گا تو اس نے بڑا کلمت بن کے یہ شرطیں تیہ کر دیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو آکر بتایا اے اللہ کبیر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اتنے آقیا سونو مجھ سے مانگا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سونے کی ایک ڈلی پیش کی نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا اور وہ ڈلی مجھے دے دی اور مجھے کہا کہ سلمان تم جاؤ اور اپنے مالک یہودی سے کہو کہ تم اس کا وزن کر لو جتنا وزن چاہتے ہو اس کا وزن اتنائی ہے حالانکہ وہ دیکھنے میں تو چھوٹی نظر آتی تھی لیکن اتنی بھائی بن گئی کہ جب یہودی نے اس کو تولات اور جتنی شرط تھی اتنے آکیا سونا وہ موجود تھا اس نے کہا اچھا ایک شرط پوری ہو گئی اب دوسری شرط پوری کرو کہ تین سا خجوریں تم لگاؤ جب وہ پھل دیں گی تب میں تمہیں آزاد کروں گا میں نے آکے نبی علیہ السلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی تم اپنے اپنے باغوں میں سے تین سا خجوروں کے پودے جمع کر دو سلمان فارسی کے لیے یعنی سکر جو ہوتے ہیں نا وہ لاؤ اور اکٹھے کر دو وہ تین سا سکر آگئے اور نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی جانا کو فرمایا کہ گڑے تم کھو دینا جب لگانے کا وقت ہو تو مجھے بھی بتا دینا جب لگانے کا وقت ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجوریں اپنے مبارک ہاتھوں سے تین سا خجوریں لگائیں محبوب کے خجوریں لگانے کی یہ برکت تھی ان خجوروں نے ایک سال کے اندر پھل لے لیا اور یوں سلمان فارسی جانا آزاد ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اصحاب سفہ کا منیٹر بنا دیا اب چونکہ ان کی قربانی بڑی تھی انہوں نے اللہ کے نام پر اپنے گھر کو چھوڑا تھا تو اللہ کسی بندے کو بدلا دیے بغیر نہیں رہتے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور فرمایا سلمان تیری قربانی اتنی ہے السلمان و منہ احل البعیت آج کے بعد سلمان کا نام میرے احل بیت میں شمار ہو گیا کیا نفع کا سعادہ کیا وطن چھوڑا تھا گھر بار چھوڑا تھا اللہ نے ان کو محبوب کے احل بیت میں شامل فرما دیا پھر نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر کہا اگر ہدایت سرئیہ ستارے پر ملا کرتی تو سلمان کے دیس میں ایسے بھی لوگ تھے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے سرئیہ پر بھی چلے جاتے علماء اکرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد امام اعظم و بنیفر رحمت اللہ علیہ ہیں وہ بھی فارسیوں نسل تھے اور واقعی اللہ نے بھی ان کو ایسا علم اتا فرمایا تھا تو دیکھیں اللہ نے پھر سلمان فارسی علیہ السلام کو کیا نعمت عطا فرمائی وہ عشاء کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی معرفت کی باتیں کرتے تھے گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹا بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ امہات الممنین ان سے دل کے اندر بوجھ محسوس کرتی تھی یہ کون اس وقت مہمان آگیا یہ ٹائم تو بینیوں کا ہوتا ہے اور یہ خدا کا بندہ ہمارا ٹائم بھی نبی علیہ السلام کو مصروف رکھتا ہے اپنی زبان میں عورتیں جیسے بات کرتی ہیں نہ سمجھنے کے لیے تو اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کہتی تھی پتہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کو کونس سے سہلی مل گئی ہے ہر وقت ہی پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہمارا ٹائم بھی یہ لے جاتا ہے نبی علیہ السلام ہم سے معرفت کی ایسی باتیں کرتے تھے اور وہ بھی خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے تھے مراقبہ تھا آنکھیں بنے اکھتے تھے دوسرے لوگ سمجھتے تھے یہ سویا ہوا ہے کبھی بیٹھے ہوئے سو رہے ہوتے تھے کبھی لیٹے ہوئے سو رہے ہوتے تھے اس لیے ان کے جو دو ساتھی تھے انہوں نے ان کی غیبت کی تھی کہ سلمان کو تو بس سوئے رہنے کی فکر لگی رہتی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا خیمہ دوسرے لوگ لگائیں اور میرے سارے کام دوسرے لوگ کریں جس کی وجہ سے ان کو بھوک لگی اور نبی علیہ السلام نے ان کو کلی کرنے کے لیے کہا تو ان کی دانتوں میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے لے تھے وہ غیبت کوئی اور نہیں تھی یہی تھی انہوں نے سلمان لین کے بارے میں کہا تھا اس کو تو مطلب وقت سوتے رہنے کا کام ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے سارے کام دوسرے کر دے میں سویا رہا ہوں مجھے کوئی نہ چھیڑے تو اس کی بنا رہتا ہے سویا رہتا ہے لیٹا رہتا ہے یہ غیبت تھی اس لیے شیعت نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے یہ غیبت حقوق العباد میں سے بھی ہے اور حقوق اللہ میں سے بھی ہے اللہ کی بھی نہ فرمانی ہے اور حقوق العباد کی بھی نہ فرمانی ہے اس لیے جو غیبت کرے گا یا سنے گا اس کو قیامت کے دن اس بندے کو حق دینا پڑے گا مطمئن کرنا پڑے گا اور مطمئن ہوگا نیکیاں لے کر اب ہو سکتا ہے کہ اس لینے والے کے اپنے گناہ بہت زیادہ ہوں تو جب اس کو نیکیاں مل رہی ہوں گی تو وہ تو کہہ گا ہی نہیں مجھے تو اور چاہیے اور دے گئے وہ کہہ گا ہی نہیں مجھے تو اور چاہیے وہ اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ اتنا میرے سر پہ بوجھ ہے اس سے نیکیاں زیادہ ہونی ہیں اب مجھے لینے کا موقع مل گیا میں کیوں ہاں کروں کہ میں مطمئن ہوں حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا اور کہے گا یہ میرا مطالبہ ہے مجھے تو میرا حق نہیں ملا مجھے تو اور نیکیاں چاہیے پھر فرشتے کہیں گے اچھا اور نیکیاں تو دجھے مل نہیں سکتی ہم یہ کرتے ہیں تیرے گناہ لے کر اس غیبت کرنے والے بندے کے سر پہ رکھ دی جاتے ہیں چنانچہ اس کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس غیبت کرنے والے کے سر پہ رکھ دی جائیں گے آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر اور قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ اس کے سر پر لد گئے اور اس کی نیکیاں سب دودھوں میں تقسیم ہو گئی یہ ہے بندہ جو قیامت کے دن کا فقیر اور حسرت کے قابل بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے غیبت کے گناہ سے محفوظ فرمائے